بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے تو آج میں آپ کے لئے بہت ہی کمال کی رسپی لے کر آئی ہوں آج میں بناؤں گی وائٹ تندوری چکن جو کہ بنانا بہت ہی آسان ہے نہ میں اس کو آون پہ نہ طوے میں نہ تندور میں اس کو میں ایسے ہی بناؤں گی اس کا ٹیسٹ بالکل ریسٹورنٹ جیسا ہوگا تو آپ نے مجھے بتانا ہے میری رسپی پوری دیکھنی ہے مجھے بتانا ہے کہ یہ آپ کو کیسی لگی میری رسپی تو اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ میری یہ رسپی آپ کو کیسی لگی ہے تو چلیے چلتے ہیں پیاری سی رسپی کی طرف یہ دیکھیں میں نے یہ لیا ہے میں نے چکن اس کے پوری مرگی میں نے لیئی تھی جو بارہ سو گرام تھی تو اس کے میں نے چار پیس کروالی ہے یہ دیکھیں اس طرح آپ نے کٹس لگوالے نے سارے پیسوں کو یہ دیکھیں اس طرح آپ نے سارے کٹس لگوالے نے تو ابھی اس کو میں نے لگانا ہے یہ لسن کا پانی ہے جو میں نے بنا کے رکھا ہوا تھا اور یہ وائٹ سرکہ اور اس میں میں ایک چمچ نمک شامل کروں گی یہ سرکہ لسن کا پانی اور نمک میں نے شامل کر کے رہا دیا اس کو آدھے گھنٹے کے لیئے بھگو کر رکھیں گے تاکہ یہ اچھی طرح ہمارا چکن جو ہے صاف ہو جائے پھر اس کے بعد میں آپ کو بتاتی ہوں کون کون سا مسالہ اس میں یوز ہوگا اور یہ کیسے بنائیں گے تو اس کو بیس منٹ تک میں اس کو بھگو کر رکھوں گی تو بیس منٹ کے بعد ملتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بیس منٹ ہو گئے ہیں یہ دیکھیں ویورز چکن ہمارا اچھی طرح صاف ہو گیا ہے اس کو میں نے اچھی طرح واش کر لیا تو چلیے اس کو میرینیٹ کا مسالہ تیار کرتے ہیں یہ ہافٹ کپ میں نے دہی لیا دہی کا میں نے پانی نکال لیا تھا یہ دیکھیں یہ پانی میں نے نکال لیا تھا تو یہ دو چمچ میں نے لیا وائٹ پیپر ایک چمچ میں نے لیا نمک کا اور دو چمچ لیا کارن فرور یہ اس میں شامل کریں گے دو چمچ لسن ادر کا پیسٹ اور تین عدد میں نے سبز مٹچے لیا تھی اس کو میں نے چوپ کر لیا تھا یہ ڈالیں گے اور یہ دو عدد میں نے لیمان لیا تھے اس کا جوس میں نے نکال لیا ابھی سارا مسالہ اچھی طرح کریں گے میکس یہ دیکھیں مسالہ ہمارا اچھی طرح ہو گیا میکس اب اس میں یہ ڈالوں گی میں دو پیس ایک ایک کرتے ڈالتے جائیں گے اس کو ہاتھ کی مدد سے اچھی طرح آپ نے لگانا ہے اسی طرح آپ نے سارے پیسو کو مسالہ لگا لینا اس کو مہرینیٹ کر کے آپ نے آدھے گھنٹے کے لیے رکھنا ہے کارٹس کے اندر اچھی طرح لگانا ہے آپ نے جب بھی اسے آپ کھائیں گے تو آپ کیسے لگے گا جیسے آپ ریسٹورنٹ میں بیٹھ کے کھا رہے ہیں بلکل ریسٹورنٹ جیسا مزا ہے اس کا بہت ہی مزے کا بنتا ہے یہ یہ جو باقی کا سارا بچہ مسالہ ہے یہ سارا میں اس کے اوپر ہی لگا دوں گی تو اس کو آدھے گھنٹے کے لیے رکھ دیں گے فریج میں تو آدھے گھنٹے کے بعد پھر اس کو پکائیں گے تاکہ ہمارا مسالہ اچھی طرح اس میں مہرینیٹ ہو جائے جذب ہو جائے اچھی طرح اور بہت ہی مزے کا تیار ہوگا آج یہ تندوری چکن تو چلیے میں اس کو رکھتی ہوں اب فریج میں یہ ملتے ہیں آدھے گھنٹے کے بعد تو بسم اللہ الرحمن الرحیم ویورز یہ دیکھیں مسالہ مارا اچھی طرح مکس ہو چکا ہے یہ دیکھیں آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے تو ابھی ہم اس کو کہیں گے اور جو مسالہ ہے وہ بھی اس کے اوپر ہی ڈال دیں گے بس اسی طرح دینے یہ پیس سیٹ کر کے رکھ لیے اور اس کو وقفے وقفے سے پانچ منٹ بعد اس کو پلتے رہیں گے تو پھر میں دکھاتی ہوں آگے کیا کرنا ہے ابھی ہم اس کو پڑ لیں گے لیکن اس کا ٹکنا پیارا کلر آیا گولڈا یہ ابھی براؤن نہیں ہوا اس کو نہیں ابھی براؤن ہے اسی طرح آپ وقفے وقفے سے اس کو گولڈا براؤن کر لیں گے دیکھیں ویورز چکنا ہمارے کا کلر بلکل گولڈا براؤن ہو چکا ہے اب اس میں پہ تھوڑا سا پانی شامل کروں گی ہاں اس کا پانی کا آپ نے شامل کرنا ہے اس کو دس منٹ اکر سے ڈھاب کر پکائیں گے دس منٹ کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں ویورز دس منٹ ہمارے ہو چکے ہیں تو ابھی اس میں میں شامل کروں گی بٹر اور ساتھ ہی اس میں میں کریم ایڈ کروں گی تاکہ چکن ہمارا کریمی کریمی بنے بلکل ریسٹورینٹ سٹائل میں بنے گا یہ چکن ہے اس کو اچھی طرح نکس کر دیں گے اس کا اچھی طرح نکس کر دیں گے جی وی ورز یہ دیکھیں چکن ہمارا بلکل ریڈی ہو چکا ہے اب اس میں میں کوئلہ رکھوں گی کوئلے کو میں نے گرم کر لیا اس کے اوپر تھوڑا سا بیٹر ڈالیں گے تو اس کو اوپر دکھ لیں گے تو جی وی ورز دس منٹ کے لیے اس کو سموک دیں گے ہمارا بلکل ریڈی ہے دسترخوان کی رونت بڑھانے کے لیے تو جی وی ورز یہ دیکھیں ہمارا کتنا مزے کا وائٹ تندوری چکن ریڈی ہے بلکل یہ دیکھیں ابھی میں آپ کو چیک کر کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں اندر سے بلکل جوسی ہے اندر تک گھلا ہوا ہے بہت ہی مزے کا بنا یہ دیکھیں تو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبکرائب کر لیں بہت محنت لگی ہے میری آج کی ویڈیو کو پلیس آپ کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ کیسی بنی ہے یہ میری ریسپی تو اگر ریسپی پسند آئے تو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبکرائب کر لیں اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیں مجھے کہ کیسی لگی آپ کو تو اپنا بہت سارا خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ